تو ٹھیک ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سبھی کا سواگت ہے ہندی ستر میں ہم ایکسرسائز دو کا ابھیاس دو کا سٹیپ سیون کل کر رہے تھا اور سٹیپ سیون میں ہم جو یہ لاسٹ سٹیپ ہے ایکسرسائز دو کا اس میں جو اب تک کا ہم نے کام کیا ہے ابھیاس ایک ابھیاس دو کے ہر سٹیپ میں اس کا پورا یہ کہیں سکس بی تک سمیشن کر کے آگے دیکھنے کی بات تھی سٹیپ سیون میں تو سٹیپ سیون میں یہ جو ہم نے ہومورک بھی دیا تھا یہ اسی کا ہی ایک طرح سے جو سٹیپ سیون میں جو بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا وہ ہی ہم نے ہومورک کے طور پر رکھ دیا تھا کہ اس کو آپ دیکھ لیں اٹلیسٹ ہمارا دھیان اس پر جائے کہ یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے ابھی پہنچ جائیں گے ایسی ہم ایسی پیکشہ نہیں ہے کہ ہم پہنچ ہی جائیں گے ابھی لیکن ایک طرح سے ایک تیاری ہے آگے کے لیے جس کو ہم اپنے میں اپنی جیسے جیسے ہم کمپیٹنس بڑھائیں گے ویسے ویسے ہمیں دکھے گا کہ یہ سب پوسیبیلٹیز ہیں ہم سب میں یہ شمتہ ہے کتنی ہماری شمتہ کو ہم وقصد کر پاتے ہیں وہ اپنے اوپر نربھر ہے ہم نے پرانا جو کام کیا ہے ہمارے سنسکار ہیں لیکن جو بھی ہمارے سنسکار رہے ہو اب ہم کتنا اس پر کام کر پاتے ہیں کتنا اندر دھیان دے پاتے ہیں کتنی ہمارے میں دیورتہ ہے اور دیکھنے کی وہ تیہ کرے گا کہ ہم کتنا فاسٹ اس چیز کو کر پاتے ہیں فاسٹ کرنا ہے اگر یہی صرف ایم رہا تو پھر ہو سکتا ہے ہم ریاکشن میں چلے جائیں کہ ابھی ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا کیوں نہیں ہو رہا اور ہم دوسرے کے ساتھ کمپیر کریں دوسرے کو تو یہ دکھ رہا ہے مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے بٹ یہ دھیان رہے کہ ہم سب کی اپنی اپنی ایک جرنی ہے اور کسی سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی ہماری سہت سویکرتی ہے وہی استطف کا جو پیٹن ہے وہ درشاہ رہی ہے سمبند بیوستہ سہ استطف اس سب کو اپنے اندر دیکھنا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ پورے سٹیپس کو ہم پھر سے ریکیپ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے آگے بات کر پائیں گے یشون جی آپ اگر آپ کا کنیکشن ٹھیک ہو تو آپ اگر ایکسرسائز بان کا جو سمری ہے وہ لگا دیں گے تو ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں چی پڑ گیا ٹھیک ہے تو ایکسرسائز ون امیاز ایک میں ہم دیکھ رہتے کہ اس کے پہلے کا کوئی سلائیڈ ہے کیا جس میں وہ سٹیپس کا اور تھوڑا ڈیٹیلنگ ہے نہیں تو اسی سے کر لیں گے ٹھیک ہے اسی سے شروع کرتے تو دیکھ پا رہا تھا بہلے سٹیپ میں ہم کو بینہ کوئی پرتکریہ کیے اس کو دیکھنا تھا کہ کیا چل رہا ہے ابھی فرس سٹیپ میں ہم مولیانکن بھی نہیں کر رہے تھے کچھ اس کو روکنے کی یا چینج کرنے کے کچھ نہیں کر رہے تھے کیول دیکھ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے بس اس نے دیکھنا تھا سٹیپ دو میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی وہ بھاو چل رہا ہے میرے اندر وہ میرے لیے سہج ہے کی نہیں ہے میں اس بھاو کو بنائے رکھنا چاہتا ہوں یا نئی بنانا چاہتا ہوں کیا تو اگر پہلے سٹیپ میں ہم کو بھاو دکھا تو ہی ہم یہ آگے کا کام کر پائیں گے تو شروعات میں ہم لوگ بہت سمیں بتائیں سٹیپ ون میں کیونکہ یہ جو بھاو دیکھنے کا کام ہے شروعات میں ایسا لگتا ہوگا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو بھاو پوری طرح نہ دکھا ہو لیکن جیسے جیسے ہم اس پریاس میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے سب سے پہلے وچار دکھتے ہیں پھر وچار کے پیچھے کچھ بھاو دکھتا ہے تو وہ لوٹ لوٹ کے ہم لوگ ایکسرسائز ون کے پہلے سٹیپ پر پھر پھر سے آئیں گے جب بھی لگے گا کہ مجھے اپنا بھاو نہیں دکھرا نہیں سمجھ میں آرہا کیا بھاو ہے تو پھر ہم نے آ کر سٹیپ ون ابھیاس ایک کے سٹیپ ون پہ بھیان دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے میرا کیا بھاو ہے کچھ نہ کچھ اچھا بنی ہی رہتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھاو چلتا ہی ہے اس کے پرتی سجگ ہونے کی بات تھی سٹیپ ون میں پھر سٹیپ ٹو میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھاو جو چل رہا ہے یہ میرے لئے سجگ میرے لئے سہج ہے یا نہیں ہے میں اس کو بنائے رکھنا چاہتے ہوں یا نہیں سٹیپ تین میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس شن جو مجھ میں بھاو وچار چل رہا ہے اس بھاو کے ساتھ میں آرام میں ہوں یا پریشان میں پرچان میں سنگیت میں ہوں یا انتر ویروت میں ہوں سکھی ہوں یا دکھی ہوں یہ جو تین سٹیپس ہیں ابھیاس ایک کے آپ نے جب ابھیاس ایک کرا ہوگا تب ہی بھی آپ کو دکھا ہوگا کہ یہ جو تین سٹیپس ہیں یہ بہت تیزی سے اپنے اندر ہو جاتے ہیں تو ایک بار جب ہم کو بھاو دکھنے لگتا ہے تو ہم کو الگ الگ یہ تین بھی کرنے کی اوشکتہ نہیں لگتی کبھی کبھی ایک ساتھ ہی ہم پٹا پٹ کر لیتے ہیں in fact دیکھیں گے تو اکثر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ہم آرام میں ہیں یا پریشان ہیں اور امیجیٹلی اس سے ہمارا بھاو پر دھیان جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہی ساتھ سٹیپ ہیں اور ایک ایک سٹیپ ایسے کہ ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ الگ الگ ایک دو تین کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے تو آپ اس کو ایک سٹیپ بنا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن شروعات میں جب ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر جب ہم کو بھاو نہیں دیکھتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بھی لگے کہ سٹیپ ایک کو بھی دو تین پارٹ میں ہونا چاہیے کہ پہلے بھی چار دیکھیں پھر ہم بھاو کو دیکھیں تو جیسی بھی آپ کو سہولیت لگے یہ مطلب جو پیٹرن دیا ہے اس میں ساتھ سٹیپ دیئے گئے ہیں لیکن آپ کو جیسی سہولیت لگے اپنے لئے آپ سٹیپ کو بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں تو یہ تین سٹیپ کے بعد جب ہم کو بھاو کا پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے پھر سٹیپ پہ ہم نے یہ دیکھ نہ تھا کہ یہ جو بھاو میرے اندر ہر شن چل رہا ہے کچھ نہ چل ہی رہا ہے اس کا نرنے کون لے رہا ہے باہر کی کوئی پریستیتی ریسپونسیبل ہے اس کے لئے یا کوئی دوسرا ویقتی یا میں سویم نرنے لے رہا کہ میں جو اپنا بھاو ہے اس کے پرتی ذمہ داری لیتی ہوں یا نہیں کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے دوسرا ذمہ دار ہے تو میں دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہوں دوسرے سے شکایت رہتی ہے دوسرے کو آوائیڈ کرتے ہیں دوسرے کو ریسپونسیبل مانتے ہیں اپنے سکتو کے لئے لیکن جہاں یہ دکھا کہ یہ تو میں ہی ذمہ دار ہوں یہ تو نرنے میرا ہے ایک طرح سے ذمہ داری بھی آتی ہے اور ایک سوتندرتہ کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے باہر والا جو بھی کر رہا ہے اپنی تیسے کر رہ لیکن میں تو اپنی بھاؤ کے لئے ذمہ دار ہو سکتی ہوں میری دوسرے کے اوپر اپنے بھاؤ کے لئے کوئی نربھرتہ نہیں ہے تو یہ ایک بہت important step تھا جس میں کہ ہم شاید دیکھ پائے کہ ہم سوتندر ہیں اپنا بھاؤ ہم کیا چوز کرتے ہیں وہ ہماری choice ہے step پانچ میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی یہ بھاؤ وچار چل رہا ہے جس کا نرنے میں خود لے رہا ہوں یہ نرنے کس آدھار پر لے رہا ہوں تو اس پر جب ہمارا دھیان گیا تو ہم یہ دیکھنے کا پریاز کر رہے تھے کہ کیا یہ نرنے میں سمجھ کے آدھار پر تہ کر رہا ہوں یا سمجھ کے ابھاؤ میں کسی مانتہ کے آدھار پر تہ کر رہا تو اس میں بہت بڑا انتر ہو جاتا ہے اگر میں سمجھ کے آدھار پر صحیح بھاؤ وچار رکھتا ہوں تو ایک طرح کی ستیتی ہوتی ہے اگر مانتہ وش بینا سمجھ کے میں بھاؤ کا نرنے لے لیتا ہوں وہ چوز کر لیتا ہوں تو پھر یہ نشجت نہیں ہے کہ جو بھی میں نرنے لوں گا اس کا کیا result ہوگا ہے نا لیا اب اگر ہم جاننے تک نہیں پہنچ ہیں تو ہماری سہد سوکرطی ہے ایک چھوٹی سی جھلگ ہے جس سے کہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمارا بھاؤ وچار جاننے کے لائن میں ہے یا کچھ الگ ہے تو ہم اپنی سہد سکرطی کو ریفر کر یہ دیکھ پاس سکتے ہیں اور اس سے ہمیں آئیڈیا لگتا ہے کہ ہر شن ہر شن ہمارا یہ جو بھاؤ بدل رہا ہے اس کے لئے نہ ہی صرف ہم ذمہ دار ہیں بلکہ ہم نے الگ الگ پرکار کے بھاؤ الگ الگ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں پھر یہ دیکھ کے step six میں ہم اپنے آپ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ تو میرا بھاؤ جو میں نے رکھا اور وہ دیکھا کہ سمجھ کے آدھار پر ہے یا بھنا سمجھ مانت عوش ہے لیکن اس step میں ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ میرے لئے کیا سہج ہے میری سہج سوکرطی کیا ہے کسی کا کوئی بھی ویوہار رہا ہو میری سہج سوکرطی پہلے بھی وہی تھی اب بھی وہی ہے سہج سوکرطی نہ تو سمجھ کے ساتھ بدلتی ہے نہ کسی مانوشی کے ساتھ بدلتی ہے نہ کسی پرستی کے ساتھ بدلتی ہے وہ ویسی کی ویسی بنی ہی ہوئی ہے تو میں اس کو جب ریفر کرتی ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لئے کون سا بھاؤ سہج ہے سمبند کا بھاؤ یا ویرود کا بھاؤ آنسر ملتا ہے سمبند کا بھاؤ سنگیت یا ویوستہ کا بھاؤ یا انتر ویرود او ویستہ کا بھاؤ آنسر ملتا ہے ویوستہ کا بھاؤ سہستیتو کا بھاؤ یا سنگیت کا بھاؤ تو سہستیتو کا بھاؤ ہی ہمارے لئے سہج ہے تو یہ آنسر جب ملتا ہے تب مجھے دیکھتا ہے کہ اگر میں نے کچھ اور مانا ہوا ہے جس کے کارن میں نے کوئی اور بھاؤ رکھا ہے جو سہج نہیں ہے تب بھی میں دیرے دیرے اپنے میں پریاست کر کے یہ جو سہج بھاؤ ہے اس پر دھیان دے سکتی ہوں اپنی سہج سوکرطی کو ریفر کر کے یہ ایک ایسا ٹول ہے ہمارے اندر جس کو ہم کسی بھی شن جس اس پر دھیان جائے ہم اس کو ریفر کر سکتے پھر سٹیپ سیون میں ہم یہ سنشت کر کے پیاس میں تھے کہ اس شن جو میرا بھاؤ ہے وہ سمبند ویوستہ سہ استیتو کے ارث میں ہے یا کی کچھ انیت تھا تو اگر ہم جس شن ہمارا دھیان جاتا ہے اس شن ہم اس آدھار پر اپنا بھاؤ صحی کر لیں سہت سویکرتی کو دھیان میں رکھتے ہو تو اٹ لیسٹ اس شن تو ہم سکھی رہ پاتے ہیں اور جب ہم اس پر آس کو اور اور کرتے ہیں اگر ہم ایک شن میں کر سکتے ہیں تو آگے بھی کر سکتے ہیں دوسرے شن تیسرے شن اور ہر شن ہم وہ بھاؤ اپنا صحیح رکھ سکتے ہیں جب اس پر دھیان جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ possibility ہے اور ہم پاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر آرام میں ہو پاتے ہیں تو اگر ہم ایک شن دو شن تین شن کے آرام میں آ پاتے ہیں تو اس کی ہم نرنترت بھی بنا سکتے ہیں اس کی possibility دکھائی لیتی ہے تو دیکھتا ہے کہ جب ہم سمبند ویبستہ اور سہ کو سمپون نتا میں سمجھ لیں گے تب تو ہم ہر شن سکھی رہیں گے ہی ہمارا بھاؤ صحیح رہے گا ہی ہماری مانیت ہمارے سنسکار سب صحیح ہو ہی جائیں گے تو اس کے لئے کام ابھی سے شروع کرنا ہے اس شن میرا کیا بھاؤ ہے میں اس کو سہی کر سکتا ہوں کے نہیں اور سہی کر کے یہ دکھے گا سہی کر کے یعنی سہت سوکرطی کو دھیان میں لاتے ہوئے اس کو ریفر کرتے ہوئے اپنا بھاؤ سہی کرنے میں دکھے گا کہ اس شن تو میں سکھی ہو گئے اب آگے next شن ایسا تو دھیرے دھیرے ہمارا پریاز اسی میں ہے کہ ہر شن ہم اپنے میں صحیح بھاؤ رکھیں مانتہ ہم کو صحیح کریں تاکہ ہمارا بھاؤ جو مانتہ سے مانتہ پر آدھارت ہے وہ صحیح ہو پائے اور ہم سکھی ہو پائیں اور سکھی ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آدھے بھی ہم پرشن لے پائیں گے ابھیاس دو پر چلتے ابھیاس دو کا سلائیڈ لگا دیں گے شیح مانچی ٹھیک ٹھیک ہے تو اب آتے ابھیاس دو پہ ابھیاس دو میں جس کو ہم پچھلے کچھ دنوں سے کری رہے ہیں ایک مہینے سے میں چیتن اور جو شریر ہے اس کے بیچ میں جو آدھان پردان ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کا پیاس کر رہے تھے تو ابھیاس ایک میں اپنے اندر میں کے اندر میرے اندر کیا چل رہا ہے اس پر ہمارا دھیان گیا ابھیاس دو میں ابھیاس ایک کو چلاتے ہوئے اپنے اندر دھیان رکھتے ہوئے اس پر بھی دھیان جانے لگا کہ شریر میں کیا چل رہا ہے اور شریر اور میرے بیچ میں جو آدھان پردان ہے اس کا کیا پورا پروسس ہے اس پر ہمارا دھیان گیا تو ابھیاس دو میں ہم نے دیکھا میں چیتنی ہوں اور شریر ہے یہ دونوں الگ الگ واسطی وقت ہیں دو الگ ایک آئیاں ہیں میں ہوں یہ مجھے دکھا کیونکہ مجھے دکھتا ہے کہ میرے اندر گریان چل رہی ہیں تو مجھے دکھتا ہے کہ میں تو ہوں مجھے یہ بھی دکھتا ہے کہ شریر بھی ہے شریر ہے کیسے دکھا کہ شریر میں ہو رہی سموید ناؤں کو میں نے پڑھا تو مجھے پتہ لگا شریر بھی ہے اور آپ کا اس پر دھیان گیا ہوگا کہ شریر ہے یہ ہم صرف سموید ناؤں پڑھ کے ہی معلوم کر پاتے ہیں ورنہ تو بہت بار ہم اپنے میں ہی اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم کو شریر کا پتہ ہی نہیں ہوتا سٹیپ دو میں ہم یہ دیکھنے کا پریاز کر رہے تھے کہ میں اور شریر کے بیچ یہ جو آدان پردان ہو رہا ہے یہ صرف سوچنا وں کا ہے میں کچھ سنکیت دیتی ہوں شریر کو یہ ایک سوچنا ہے میں سموید نہ کو پڑھتی ہوں شریر سے یہ ایک سوچنا ہے تو یہ پورا جو آدان پردان ہے یہ کیول سوچنا وں کا ہے کچھ بھی فیزیکل ٹرانسفر نہیں ہو رہا ان دونوں کے بیچ میں سٹیپ تین میں ہم یہ دیکھنے کا پریاز کر رہے تھے کہ یہ نرنے کس کا ہے جیسا ہم نے ابھیاس ایک میں سٹیپ فور میں یہ دیکھنے کا پریاز کر رہے تھے کہ اپنے اندر جو چل رہا اس کا نرنے کون کر رہا ہے تو میں کر دیوں اس میں جب شریر کے ساتھ ہم آدان پردان دیکھ رہے ہیں تو اس میں نرنے کس کا ہے شریر کا یا میرا تو دکھے گا کہ نرنے تو میں ہی کر دیوں کون سی سمویر نہ کب پڑھ نرنے میرا ہے اس کے ساتھ میں نے کیا معنی یا کیا ارث دیا وہ سب میرا نرنے میں نے کیا سنکیت دیا شریر کو اس کا نرنے بھی میرا تو اس میں دکھے گا کہ میری ذمہ داری ہے میرا نرنے ہے سٹپ فور میں ہم اپنا شریر سے الگ ہونے کو ایک اور طریقے سے دیکھ رہے تھے ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو سمویدنا ہم پڑھ رہے ہیں شریر سے کیا ہم سمویدنا کے اندر ہیں سمویدنا میں ہیں کیا ہم سمویدنا ہی ہیں یا ہم سمویدنا سے الگ ہیں جب اس پرشن کو پوچھا تو دکھے گا کہ ہم جہاں ہم ہیں وہاں سے شریر میں ہو رہی سمویدنا جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں شریر کے کسی بھی بھاگ میں ہوں وہاں سے ہم سمویدنا کو پڑھ پاتے ہیں تو ہم اس میں اپنا شریر سے الگ ہونے کو دیکھنے کا پریاس کر رہے تھے سٹیپ پانچ میں ہم یہ پوچھ رہے تھے اپنے آپ سے کہ یہ جو سمویدنا اٹھ رہی ہیں شریر میں ان کا ستروت کیا ہے سورس کیا ہے کہاں سے اپن ہو رہی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دو تو باہر کے ستروت ہیں یا تو کوئی منوش کوئی بات کر رہا ہے کچھ کہ رہا ہے بیوہر میں کچھ سنکیت کر رہا ہے اس کی باتوں کی دھنی ہمارے شریر کے کانوں تک پہنچ تھی ہے اس سے کچھ سمویدنا اٹھتی ہے یا اگر وہ کچھ سنکیت دے رہا ہے وہ درش ہماری آنکھوں پر پڑتا پرستیتی کچھ جو بہار کا سٹیٹ ہے بہار کا موسم ہے یا کچھ گند آ رہی ہے یا کچھ ایسا درش بہار پودے ہیں پیڑ ہیں جو بھی ہے وہ دکھ رہا ہے اس سے کچھ سموید نا اٹھ رہی ہے اس کا پر بھا شریر پر پڑھ رہا ہے کچھ بھی ہم پڑ پاتے ہیں یہ اور ایک ستروت پھر اپنے اندر کچھ چل رہا ہے ہماری کلپنا شیلتہ میں کچھ چل رہا ہے اس کے کارن شریر پر پر پڑھ رہا ہے وہ ایک ستروت ہو سکتا ہے سموید نا کا جو بھی شریر میں بھی بہت کچھ چل رہے ہیں اس کے تہت بھی شریر پر کچھ شریر میں کچھ سموید نا اٹھ رہی ہیں وہ ایک ستروت ہو سکتا ہے تو ان چار ستروت وں اس کے تہت پڑھتے ہیں اس پر بھی ہمارا دھیان گیا تھا اور ہم کس بیسس پر اس کو پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری بات ہوئی تھی اس پہ بہت لمبا سمیں ہم لوگوں نے سٹیپ پانچ پر لگایا تھا اس کو کھول کھول کر دیکھنے کا پریاس کیا تھا کہ جب ہم نے اس کو کچھ مہتوپون مانا اس لیے ہی پڑھا وہ مہتو بھی ہم نے کچھ مانا ہے کوئی سنسکار ہے ہمارا جس کے کارن ہم نے اس کو پڑھا پڑھ کے ہم نے اس کو کچھ ارث دیا یہ ارث بھی ہم ویسے ہی دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے جو بھی مانا اگر دوسرے کے ساتھ ہم نے سنبند کو نہیں دیکھا ہے نہیں پہچانا ہے تو ہم دوسرے طرح کا ارث دیتے ہیں پھر جو بھی ہم ارث دیتے ہیں اس کے basis پر ہم ایک طرح کا بھاو رکھتے ہیں اگر دوسرے کے ساتھ سنبند دکھا تو ہم سنبند کا بھاو رکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ سنبند نہیں دکھا تو ہم سنبند کا بھاو نہیں رکھتے ہیں انسوکشت ہم دیکھیں تو سنبند کا بھاو نہیں ہے تو ایک طرح کا ویروہ ہوا ہم اپنے کو دوسرے سے بہت الگ تھلگ دیکھتے ہوں تو یہ دکھے گا کہ یہ بھی ہم مجھے یہ پورے پروسس کے پرتی سجگ ہونا ہے یدی میرا بھاو سہد سوکرتی کی لائن میں ہے سمجھ کے آدھار پر ہے تو میں اپنے اندر آرام میں بنا رہتا ہوں اور جو بھی situation ہے اس کا صحیح صحیح آنکلن کرتا ہوں دوسرے کا صحیح صحیح آنکلن کرتا ہوں صحیح مولیانکل کرتا ہوں اور اپنے اندر response تیار ہوتا ہے لیکن اگر میں جو بھی مانا ہے دوسرے کے پرتی یا پرستی کے بارے میں اگر وہ سہد سوکرتی کے لائن میں نہیں ہے یعنی سمجھ کے آدھار پر نہیں ہے تو پھر یہ نشجت نہیں کہ میں کس پرکار کا اپنے اندر میں سکھی ہوں گا یا دکھی ہوں گا جیسا بھاؤ رکھوں گا ویسا سکھ ہوگا کہ میں سکھی ہوں یا دکھی ہوں تو پھر تیار نہیں ہے کہ میں سکھی ہوں گا یا دکھی ہوں گا اور ایک طرح کا reaction ہے پر بھاؤ ہمارا بھاؤ ویچار بدلتا رہتا ہے کسی کے ساتھ کیسا کسی اور کے ساتھ کیسا بھلی شبد وہی ہوں سموید ویسی ہی اٹھ رہی ہو شدید میں لیکن ہم پڑھ کے جو ارث دیتے ہیں اس سے تیع کر لیتے ہیں کہ ہم کیسا بھاؤ رکھیں گے اور اسی کے بیسس پہ جب ہمارے اندر کچھ پرتکریہ چل رہی ہوتی ہے اگر ہم نے بھاؤ صحیح نہیں رکھا اپنی صحیح سکریتی کے لائن میں نہیں رکھا ہمارے اندر پرتکریہ ہوئی ہم باہر کی گھٹنا سے پربھا ویت ہو گئے تو ہم دوسرے کے پرتی اپنی ذمہ داری نہیں دیکھ پاتے لیکن وہیں جہاں ہم اپنے میں آرام میں ہیں اپنے میں صحیح بھاؤ ستھر کر لیتے ہیں تو ہم دوسرے کے پرتی سمبند کا بھاؤ رکھتے ہوئے آرام میں ہوتے ہوئے دوسرے کی ستھتی کا آنکل ٹھیک ٹھیک کر پاتے ہیں اور تب پھر ہم اپنے لئے تو ذمہ داری لی ہی ہے دوسرے کے پرتی بھی اپنی ذمہ باری کو دیکھ پاتے ہیں اور پھر آگے یہ سب جب اندر ہو گیا تب ہم کبھی کبھی شریر کو سنکیت دیتے ہیں اس بھاؤ کو ویقت کرنے کے لیے جب ہمیں مہت کون لگتا ہے تب یہ سب ہم دیکھ رہے تھے سٹپ پانچ میں سٹپ چھے میں اسی کا extension تھا کہ باہر کی جو پرستیتی ہے جو شریر کا پربھاو ہے اس سب کے ساتھ میرا جو نروا ہے اس کو اور تھوڑا دیکھ رہے تھے یا تو میں پرتکریہ پوروک کچھ پیش آ رہے ہوں یا پھر ذمہ داری پوروک تو سٹپ سکس میں ہم نے دیکھا کہ یدی میں کچھ مانا ہوا ہے میرے میں صحیح سمجھ کا ابھاؤ ہے میں نے سہت سوکرتی پر دھیان نہیں دیا ہے تو میرے اندر بیسس پہ میں بھاؤ بنا لیتی ہوں اور سکھی دکھی ہوتے رہتی ہوں تو اس میں ایمپورٹنٹ یہ دیکھنا ہے کہ جب میرے اندر بھاؤ ستھر نہیں ہے میرے اندر میں سکھی نہیں ہوں تو پھر میں باہر سکھ دھننے کے پر لگ جاتی ہوں اور جب ایسا ہوتا ہے تو یا تو میں سمویدنہ سے سکھ پانے کی کوشش کرتی ہوں یا دوسرے سے صحیح بھاؤ مل جائے اس پر جاتی ہوں اور اس کے پرتی میرا ہوش بھی نہیں ہوتا بہت بار اور اس سے پھر میں سکھی دھکھی ہوتی رہتی ہوں اور باہر کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہوں یا دوسروں کے پرتی شکایت رہتی ہے تو جو انکول سمویدنہ لگتی ہے اس سے میں چپک جاتی ہوں یا اس کے پرتی میرا جھکاو بنا ہی رہتا ہے اور جو بھی پرتی کول سمویدنہ ہوتی ہے اس سے میں دور ہٹتی جاتی ہوں یہ سب پرتی کریہ ہی ہے ریاکشن ہی ہے تو اس پر دھیان گیا سٹیپ سکس بھی میں ہم یہ دیکھنے کا پیاس کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنے اندر جو ہم نے مانا ہوا ہے وہ صحیح مانا ہوا ہے صحیح سفی 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 سہی بھاو رکھتے ہیں جو سہت سفی بھاو ہے وہ رکھتے ہیں آرام میں رہتے ہیں اور آرام میں رہتے ہوئے آرام میں بنے ہوئے دوسرے کی ستیتی کا آنکلن ٹھیک ٹھیک کر پاتے ہیں باہر کی پر ستیتی کا ملیانگن ٹھیک ٹھیک کر پاتے ہیں اور اپنے میں ذمہ داری کو دیکھ تے ہوئے بھاو کو سہی رکھ تے ہوئے دوسرے کے پرتی ہمارا کیا رول ہے ہماری کیا بھاگی داری ہے اس کو سہی سے دیکھ پاتے ہیں اور اب کیونکہ ہم اپنے اندر سکھی ہیں تو ہم باہر سے کچھ پانے کی ایسی ہماری تیورتہ نہیں رہتی ہم باہر سے سمویدنا سے سکھ پالیں یا دوسرا منشے ہمارے لئے سہی بھاو رکھے تو ہم سکھی ہوں گے یہ سب پریاست سے ہم دور ہو جاتے ہیں ہم اپنے اندر سکھی بنے رہتے ہیں اور پھر دوسرے کی سہیتہ کرنے کے لئے اس پر ہمارا دھیان دیاتا ہے یہ سب باتیں ہم نے سٹیپ سکس میں کری تھی تو اس سے دکھا کہ جب ہم ذمہ داری پوروک اپنا بھاو ستیر رکھتے ہوئے یہ سب کرتے ہیں تو ہم سوطنطر ہیں دوسرے میں کیا چل رہا ہے دوسرے کا میرے ساتھ کیا رہے اس کا پربھاؤ اپنے اوپر نہیں پڑتا ہم اپنے میں ستھر بنے رہ کر دوسرے کے لئے کچھ کر پاتے ہیں پھر ultimately step seven میں ہم یہ دیکھنے کا پریاز کر رہے تھے اب اس میں کیا تھا ہم نے پہلے سموید ناؤ کی بات کری سموید نہ پڑھنے کی بات کری یہ پورے پروسس کو دیکھا اب ہم یہ پھر سے دیکھ نے کا پریاز میں تھے کہ میں اور شریر یہ دو بھن اکائیاں ہیں کسی بات کو ہم اور تھوڑا اچھے سے گہرائی میں دیکھ نے کا پریاز کر رہے تھے تو step seven میں ہم کہہ رہے تھے میں شونی میں ہوں شونی کے سہستیتو میں بنا ہوا ہوں ہے نا شریر بھی ہے شریر بھی شونی میں ہے ان فیکٹ ہر اکائی شونی میں ہی ہے اور شونی کے سہستیتو میں بنی ہی ہوئی ہے مجھے اس کو بس دیکھنا ہے اور شونی کے مادیم سے ہی شریر کے ساتھ جو بھی آدان پردان ہو رہا ہے وہ میں کر پاتا ہوں نرنے میرا ہے جیسی میں آوشکتہ محسوس کرتا ہوں ویسے ہی میں نرنے لیتا ہوں وہ نرنے کے ساتھ میں کچھ سوچ نہ دیتا ہوں یا سمویر نہ پڑھتا ہوں یہ جو آدان پردان ہے یہ شونی کے مادیم سے ہی ہو رہا ہے شودیا میں ہی ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھنے کا پریاست کر رہے تھے ابھی ہو سکتا ہے یہ دور کی ستتی ہو لیکن یہ possibility کو ہم پھلا رکھیں اور اس پر ہمارا دھیان جائے پہلے پچھلے سب سٹیپ کو ہم اچھے سے کریں گے تو ہماری تیاری اور اچھے سے بن پائے گی آگے کے اس کو اور finally step 3 جس میں ہم شونیو کو دیکھنے کی بات کہیں گے اس تک پہنچ نے کی تو ultimately یہ دکھے گا کہ ہم کو سمجھ جو پوری کھرتی کو ریفر کرتے ہیں وہاں پر ہمارے رہنے کا ستھان ہوگا پورے ٹائم تب ہم کو یہ سب باریکیاں دکھیں گی شونیو جو کی ایک بہت سوکشم ریالیٹی ہے اس کو دیکھنے کا بھی ہم شمتہ رکھتے ہیں بہت وہ شمتہ وکسط کرنے کے لئے ہم کو پریاز کرنا پڑے گا تو دکھے گا کہ میرا جو بھی ماننا ہے اس کے basis پر ہم جیتے ہیں اور جو بھی ہمیں باہر سے interaction کرنا ہے شریر کے مادیم سے وہ ہم نرنے پوروک کرتے ہیں میرا ہونا شریر پر آشرت نہیں ہے کسی بھی سمویدنا پر آشرت نہیں ہے کسی بھی باہر کی وسط پر آشرت نہیں ہے میرا ہونا چونی کے سہستیتو میں بنا ہی ہوا ہے میں بادھی نہیں ہوں نہ شریر سے نہ باہر کی پریستی سے نہ کسی بھی منش سے تو کسی بھی اکائی پر آشرت نہ ہوتے ہوئے بھی میرا ہر اکائی سے سمبند ہے ہی چونی کے سہستیتو میں رہتے ہوئے یہ ہم کو دکھے گا اسی کو سر کہا اس کے بیس پر میں سمبند ہوں میرے اندر سمبند کا بھاو بنا اس کو پریم کہا ہر اکائی کے لئے سمبند کا بھاو اور اسی کے بیس پر مجھے اپنی بھاگی داری دکھی اپنا participation دکھا ہر اکائی کے ساتھ اس کو کرو نہ کا یہ سب باتیں ہم نے کریں سب steps ابھیاس ایک اور ابھیاس دو کے اب کوئی بھی ان سب باتوں کو لے کے کچھ پرشن یا کوئی سب کرنا جائیں تو نہ کر سکتے نہیں آج تو نہیں کہنا چاہیتی ایک جب آپ بول رہے تو یہ ہی سوچ تھی سوچ چیزیں لگ دی سنتے ہی رو سنتے رو بیچ میں کہنا چاہیتی لیکن اس تائم آپ سے بات نہیں رکھ بائیں تو نمستے آپ کو نمستے سب کو جی رہی تو ایک سامویدنا والا سامویدنا چہرے پہ کئی بار ایسا لگ رہا کہ ایسا رہی ہے تو میں نے یہ نیر نیر کیا کہ چینل کیا جب خوش ہوتی ہے تو ہاتھ جاتا ہے وہاں پہ خوش لانا شروع کر دیتا ہے سوچ کہ نہیں میں اس کو نہیں کروں گی دیکھتی ہوں کی چا چل گیا تو بہت زیادہ تو نہیں کہ دیکھ پائیں بہت یہ کوشش کر رہے تھی کہ سامویدنا چل رہی تو پھر دکھائی دیخائی دیرہی اندر ایسا لگ رہا رہا تو یہ چیز بہت تیمز جب سامویدنا رہو کچھ نہ بولو یہ چیز ایسا اللہ دنیا میں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا رہا تھا کہ مجھے 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 لگا بس 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 رہی بس وہ آرام میں آجائے گا پھر دیکھا کہ جو اتنا excitement میرے اندر سا نا گیاں نہیں دیرے بیرے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں کہ اب کوشش کرتے ہیں کہ اگر سا سن لوں اور اگر کوئی سننے کے لئے تیار ہے تو بات کروں ایک اور چیز چیز جیسے میں جینے میں کیا دیکھ رہی کی جب میں بہار گموار کر رہی تو بہت کمپرد چیز مو میں بیٹھپن سے ہی یہ چیز دیکھ کہ سب کے ساتھ سمگن ہے رشتہ ہے بات پہ جب وہ دیکھتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ کبھی ان کو پریشانی ہے کچھ ہے تو لوگ اس طرح سے نا چیز کو نہیں لیتے تو سمجھ رہا ہے کیونکہ وہ شاید بہاو سے چیزیں نہیں کی گئی تھی کیا تو بہت مدد تھی ہر طرح سے جس طرح سے کر سکتے تھے بہت 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 ہوتا ہے ہم سب دوسرے کے لئے کچھ کرنا ہے وہ کرتے ہیں بہت اپنے اندر اکثر دکھی ہو کے کرتے ہیں تو پھر بہار جو بات ہم جو دوسرے کے لئے جو بھی کر رہے ہیں جو ہم ریزلٹ چاہ رہے ہیں کہ دوسرا بھی خوش ہو جائے خوش نہ بھی بس اپریشیئٹ کر دے مطلب وہ یہ بولے کہ ہاں انہوں نے کیا ہے ہاں کہ ہم دوسرے سے بہت پانے چاہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے اندر میں بہت نہیں تھا یہ اکثر ہوتا ہے اور جو آپ نے بات کہی نا excitement کی کہ ہم شروع میں کیا ہوتا ہے ہم excited ہو جاتے ہیں کہ ارے کتنی اچھی بات دیکھو سب مطا دیں لیکن سب سننے کے لئے ready ہے نہیں ہے لیکن کیا ہو جب ہم اپنے اوپر کام کرتے چلیں گے تو ہمارے ویوہار میں اتنا فرق دکھے گا کہ لوگ جو بھی باہر دیکھے گا ہمارے آس پاس وہ خود آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو جسے کہ آپ پہلے جیسے نہیں آپ بدل رہے ہو تب صحیح سمیہ ہے جب آپ دوسرے کو یہ سب باتوں کے بارے میں اچھے سے وستار میں بتائیں اور تب تک ہماری سمجھ بھی تھوڑی بن جائے گی تو ہم اور اچھے سے بتا پائیں گے دوسرا پھر سننے کو بھی ریڈی رہے گا لیکن دوسرے کو اپنے پرتی نہیں کریں ہم کیوں کریں اور دوسرا ہے مطلب بشواز بھاؤ کی بھی بات کرتے نا لگتا ہے ہم جی رہے ہیں لیکن وہ بشواز ہے کسی ابھی تو کیا ہو گیا کی ہم نے expectation کو ہم مالیتر میں ہے کیونکہ کہ اپنوں سے تو expectation ہوں ہی ہی ان سے کیسے expect نہیں کریں گے تو مطلب ہی نہیں ہے زندگی کا اپنے دکھتا ہے کہ وہ بشواز کب ہوتا پہلے ہی اندر ہی ساپس کرنے کی ضرور ہے کیونکہ ابھی شاید میں ہی مجھے لگ رہے ہیں ہم سب ٹھیک ہے ہم ہم سوچتے کہ ہمارا سکھ بنا رہے تو وہ نہیں ہو پاتی یہ فسلن تو ہم بھی دیکھ پاتے ہم چاہتے کہ ہمارے دوارہ اس کاریز کرنے سے دوسرا سکھی ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ہو پا رہا تھا ہم دوسرے کو سکھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پورا سمجھ دوسرا سویم میں دیکھ پا رہے تھے اس پہ تھوڑا سا تھا کہ ایک سن ہے اور ایک میں ہوں تو سن اور میں کی بیچ میں بھی دوری ہے ہمیں پہلے پورا پورا سن کو دیکھنا ہے یا پہلے پہلے میں کو کیونکہ میں سن کے ساتھ بنا ہو ہوں سریر بھی سن سونے کی بیچ میں بھی کچھ ہے جو ایک دم کلیر نہیں ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سمیں جان چاہتے تو دیکھیں ابھی تو جو ہمارا ابھی جیسے ہم سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو ابھی دیکھے گا کہ ہم شریر کے یہ جو پانچ سن آگن ان کے تھو ہی دیکھتے ہیں باہر کا کچھ بھی درش دیکھنا ہے ہم آنکھوں کے مادیم سے دیکھتے ہیں باہر کسی اور منوشی کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے دھنی آتی ہے ہم کانوں میں جو سموید نہ اُٹھتی ہے اس پر دھیان دے کے اس کو پڑھتے ہیں تو باہر سے کچھ بھی جو ہم خیاس کرتے ہیں باہر کے بارے میں جاننے کا وہ تو ابھی ہم شریر کے مادیم سے ہی کر رہے ہیں شریر کے سنس آرگنز کے مادیم سے تو یہ ایک بہت سٹول ہے جس سے ہم سب آس پاس کیا ہے اس کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب آئی میں یا چہتنی کی بات چہتنی اس سب سے بہت سوکشم ہے تو یہ جو اگر ہم جیسے میں کو یہ سنس آرگنز کے تھروں دیکھنے کا پریاز کریں گے تو نہیں دیکھتا ہے اسی لئے میں کو ہم اپنے اندر میں کے دوارہ ہی اپنے میں ہو رہی کریاؤں کے بیسز پر ہم تھوڑا تھوڑا دیکھنے کا پریاز کرتے ہیں اب جب ہم شونی کی بات کرتے ہیں تو شونی تو سکشتم ہے اس سے کہیں زیادہ سکشم ہے میں سے تو دیکھے گا کہ ابھی شاید ہماری اتنی شمتہ وکسط نہیں ہوئی ہو کہ ہم شونی کو دیکھ پائیں وہ بہت ہی سکشم ہے میں سے چیتانی سے کہیں زیادہ سکشم تو پہلے ہم اپنے آپ میں چل رہی کریاؤں کو دیکھیں گے اور وہی سے ہمارا راستہ نکلے گا کہ ہم ultimately شونی کو دیکھ پائیں جو شریر میں کیا چل رہا ہے اس پر بھی دھیان جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شریر کو بھی ہم میں سے دیکھیں تو ہمیں زیادہ دیکھ سکتا ہے جتنا ہم شریر کی سنس آگنز کے تھروں شریر کو دیکھنے کا پریاس کر رہے ہیں وہ ایک بہت ستھول ٹول ہے اپنے پاس لیکن اس سے زیادہ سوکش میں چیتنی ہوں میں اس پر دھیان دیں اور اس کا صحیح ارث بھی نکال سکتا ہوں جو شونی کی باتیں ہیں جیسے جیسے میرے اندر میں آرام میں رہوں گا میرا بھاؤ ویچار صحیح رہے گا ویسے ویسے دھیرے دھیرے جب ہم اپنے اندر پریاس کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر کی جو اوپر کی کریائیں ہیں وہ ہمارے وہ کھلتی جائیں گی وہ ہمیں دکھنے لگیں گی ان الٹیمیٹلی جب ہم سب سے اوپر کی جو کریا ہے انوبھا والی جہاں سے ہم شید سوکر کرتے ہیں جب وہاں پر ہم بنے رہیں گے تب وہاں سے ہم شونیا کو ٹھیک ٹھیک دیکھ پائیں گے ابھی بہت جلدی ہے اس کے لئے اسی لئے کہا کہ پہلے اپنے اندر ابھیاس ایک ابھیاس دو اچھے سے کریں دیرے دیرے وہ نا وکسط ہوں ہم ہماری سمجھ بڑھے ہمیں دیکھیں اوپر کی کریں پھر آگے اس کا راستہ بنے ایسا ہے جی دیدی ابھی جو ہم کاری کر پا رہے ہیں سویم میں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ تو سمجھ بھی آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں سنسکار بادک ہے کیونکہ جب سویم کی اندر سنبید ناو کو پڑھنے جاتے ہیں سویم کی آرگن سے جو سوچ منوبرتیاں ہیں شریر میں سنبید نا شریر میں تو ان سے کئی نہ کئی سنسکار آ رہی آتا ہے وہ لمبے سمیتے سنسکار بنا ہوئا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیا سنسکار ہے جیسے اس پرکریا میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمارا دھیان جاتا ہمیں دکھتا ہے تو یہ بھی دکھتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کو ہم صحیح کر پاتے ہیں تو وہ بھی ہوگا دھیرے دھیرے ہوگا پروسیس میں ہوگا ابھی پہلے بہت بار اندر ہی کچھ نہیں دکھتا تھا پھر بچار دکھنے لگے پھر بھاؤ گلت ہے اس کو کیسے صحیح کریں پھر وہ بھی صحیح کرنے لگے دیرے دیرے سنسکار بھی دکھے گا پھر یہ دکھے گا صحیح ہے گلت ہے پھر اس کو صحیح کریں گے تو اس کے لئے ہر شن اگر ہم اپنا بھاؤ صحیح رکھیں سہید سویکر پر دھیان جائے تو دیرے دیرے وہ صحیح سنسکار آتے جائے گا پرانا ہٹ جائے گا جی وہ step to step دیدی ایسا ہی لگتا ہے اب من نے سویکر لیا اب بدdhi نے سویکر لیا اب بیچار وں تو اسی پہ کام کر لیتی کیسے بھو بدdhi دیکھ اس کے لئے سجگ ہونا پڑے گا اب اس شن میرا کیسا بھی سنسکار ہو اگر میں اپنے بھاؤ کو دیکھوں اور کہ مجھے صحیح بھاؤ رکھنا ہے مجھے کیا روک رہا صحیح بھاؤ رکھنے سے کوئی بھی سنسکار ہو اگر میں سجگ ہوں اور میں اپنی سہت کی کرتی کو دیکھتی ہوں اس کے basis پہ میں صحیح بھاؤ اس شن تو بنا ہی سکتی ہوں اگر میں اس شن بنا سکتی ہوں اس کے اگلے شن بھی بنا سکتی ہوں ہے نا سجگ بڑھانی ہے وہ main بات تاریخ سے شروع ہوگا پہلے کچھ پرانے ساتھی ہیں وہ شیئر کریں چار دن اس کے بعد 28 تاریخ سے آپ سب سے ہم آشا رکھتے ہیں کہ آپ اپنا نام دیں گے کوئی بھی دن جو آپ کے لئے سوٹبل ہے اس کی کل بھی بات ہوئی تھی 20 منٹ میں اگر آپ شیئر کریں گے کل یہ بات نہیں ہو پائی 20 منٹ ہوتے ہیں شیئر کرنے کے لئے تو آپ اپنے پوائنٹ بنا لیجئے اور کوشش کریے کہ اس سمیہ میں بات رکھ پائیں پورا پروسس ایسا ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں گے 20 منٹ میں اس کے بعد جو بھی ساتھی سن رہے ہیں ان کے کچھ پروسس ہوں گے آپ کی بات وں سے ریلیٹیڈ کہ آپ نے کچھ پروسس کیا تو اگر ان کو کچھ جاننا ہے آپ سے اپنے پروسس کے بارے میں تو وہ کچھ باتیں رکھیں گے کچھ باتیں ہم لوگ رکھیں گے اور اتنے میں پورا سمیہ ہو جاتا وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں تو یہ سارا پروسس ہو گا تو ابھی کے لئے اتنا ہی موسیقی